ہیلو ایوریون مائی سیل پھر ڈاکٹر لکشمی شرما سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے کچھی حلدی ہے جیسے ہم راو ٹرمریک کہتے ہیں اس کے ہیلتھ مینی فیٹس کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سبھی انڈین گھروں میں ہمارے انڈین کچنز میں زیادہ تر ایزا سپائیس حلدی کا استعمال لگ وقت سبھی ڈشیز کے لیے کیا جاتا ہے ہم نے بہت سارے سٹیڈیز اور ریسرچ میں یہ بھی سنا ہے کہ حلدی لینے سے ہمیں جوائنٹس پین کم ہوتا ہے ہارڈ ڈیزیز کا رز کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمیں ہیلتھ وینی فیٹس ملتے ہیں اس سے انفرٹلیٹی میں بھی ایمپروبمنٹ ہوتا ہے لیکن ایسا کیا کارن ہے کہ ہم حلدی کو ڈیلی ہماری ڈائیٹ میں یوز کرتے ہیں پھر بھی ہمیں اس طرح کے کوئی ہیلتھ وینی فیٹس نہیں مل پاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ حلدی کو کس طریقے سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے اس کو استعمال کرنے کا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے جس سے آپ اس کے زیادہ سے زیادہ ہیلتھ وینی فیٹس لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس سے بہت سارے جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو بھی کیور کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ڈیٹیلز میں اس کے پہلے دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں یا اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو بہت ہی انپورمیٹیو ہے اس کے ویڈیو کو بینا اسکپ کی اینٹر ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستوں کی حلدی کے اندر بہت ہی جو ایمپورٹنٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے جو کی ایک بائیو ایکٹیف کمپاؤنٹ ہوتا ہے جسے ہم کرکیومن کے نام سے جانتے ہیں جب آپ ڈرائیڈ پاوڈر یعنی حلدی پاوڈر کو استعمال کرتے ہیں تو ہنڈریڈ گرام آف ڈرائیڈ ٹرمریک پاوڈر سے آپ کو 3% کرکیومن کے وال پروائیڈ ہوتا ہے لیکن آپ کچھی حلدی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو 8% تک اس سے کرکیومن پروائیڈ ہوتا ہے کرکیومن ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں بہت سارے ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے میں یہ ہیلپ پھول ہوتا ہے جس کے کارنے حلدی کی جو ہے وہ خاص بچیشتہ ہوتی ہے کہ اسے بہت ساری بیماریوں میں یوز کیا جاتا ہے یہ سی کرکیومن کی پروپرٹیز کے کارن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کرکیومن انگریڈینٹ ہوتا ہے یہ ہم حلدی کو کس طریقے سے استعمال کریں جس سے یہ ہمارے شریر میں صحیح طریقے سے ایبزورف ہو سکے اور صحیح طریقے سے ہمارے شریر میں ڈیزولف ہو سکے تو کرکیومن کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ جو انگریڈینٹ ہوتا ہے ایبزورشن کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتی یہ کالی مرچ یا جیسے ہم بلیک پیپر کہتے ہیں جب آپ حلدی کے ساتھ کالی مرچ کا استعمال کرتے ہیں تب آپ کے شریر میں جتنا بیسے تو حلدی میں بہت کم ماترہ میں کرکیومن ہوتا ہے 3-8% کیول ہوتا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اتنے کم کرکیومن کا بھی آپ کی باڈی میں صحیح سے ایبزورشن ہو سکے تو آپ اس کے ساتھ ہلدی کے ساتھ کالی مرچ یعنی بلیک پیپر کا استعمال ضرور کریں اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شریر میں ہلدی صحیح طریقے سے ڈیزولف ہو تو اس کے لیے آپ کو کسی فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہلدی میں جو کرکیومن ہوتا ہے وہ ایک فیٹ سولیبل سبسٹینس ہوتا ہے جب آپ اپنی ڈائیٹ میں کسی فیٹ کو استعمال کرتے ہیں جیسے اویل یا گھی کا استعمال کرتے ہیں تب ہی یہ جو کرکیومن ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کے شریر میں ڈیزولف ہوگا آپ کے بلڈ میں جائے گا جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ وینیفیٹس مل سکتے ہیں بچپن میں چوٹ لگنے پر سبھی کو یاد ہوگا کہ ہلدی والا دودھ پینے کی سلا دی جاتی تھی اور اس کے کاران جو چوٹ لگتی تھی وہ بھی دیرے دیرے ٹھیک ہو جاتی تھی اس کا مین کاران یہ ہوتا ہے کہ ہلدی کے اندر انٹی انفلامیٹری گڑھ ہوتے ہیں یعنی سوجن کو کم کرنے والے گڑھ ہوتے ہیں ہمارے شریر میں چاہے کوئی بھی ایکیوٹ بیماری ہو یا کرونک کنڈیشن ہو ہر کنڈیشن ایک انفلامیٹری کنڈیشن ہوتی ہے چاہے ہرٹ ڈیزیز ہو میوکارڈیل انفراکشن ہو وہ بھی ایک انفلامیٹری کنڈیشن ہوتی ہے چاہے آپ کو ڈائیبیٹیز ہو وہ پینکریاز کی انفلامیٹری کنڈیشن ہوتی ہے چاہے آپ کو جوائنٹس پین ہو وہ جوائنٹس کی انفلامیٹری کنڈیشن ہوتی ہے آپ کو کوئی بھی ڈیزیز ہو دونوں فارم میں ہر کنڈیشن ایک انفلامیٹری کنڈیشن ہوتی ہے تو ان سبھی جو انفلامیٹری کنڈیشن رہتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے انٹی انفلامیٹری رول پلے کرتی ہے یہ حلدی یعنی اگر آپ کو کہیں پر سریر میں سویلنگ ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو ہر بیماری میں آپ اس حلدی کچھی حلدی کا یوز کریں یہ انٹی انفلامیٹری رول کرتی ہے سریر سے سوجن کو کم کرتی ہے ساتھ ہی آپ کے شریر سے درد کو بھی کم کرنے میں ہیلپ پھول ہوتی ہے ہمارے شریر میں ایجنگ پروسس ایک کومن پروسس ہوتی ہے چاہے ہمارا ہارٹ ہو یا کڈنی ہو یا لیبر ہو سپام ہو اوبام ہو یعنی ہمارے شریر کی کوئی بھی سیلس ہو وہ نیچرل ہی دیرے دیرے جو ہے وہ ایجنگ پروسس میں جانے لگتی ہے پھر بھی اگر ہم غلط طریقے کا کھانا کھاتے ہیں جیسے کی سگریٹ یا شراب کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا پھر فرائیڈ فوڈ کا استعمال یا پروسس فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جنگ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں تو ان سبھی کنڈیشن میں ہمارے شریر کے اندر جو ہے اوکسیدنٹس بہت زیادہ بڑھنے لگتے ہیں یہ اوکسیدنٹس ایک طرح کے ٹاکسنز ہوتے ہیں جو کی فری ریڈیکل ڈیمیج جو ہماری بڑھا دیتے ہیں جس کے کانڈ ہماری سیلس جو ہیں سمیہ کے پہلے ہی ڈسٹرکشن کرنے لگتا ہے ان میں اور جس کے کانڈ جو ایجنگ پروسس ہے وہ فاسٹ ہونے لگتی ہے تو ان سبھی جو ایجنگ پروسس جب فاسٹ ہوتی ہے that means کی آکسیدنٹس ہمارے شریر میں ٹاکسنز جو رہتے ہیں وہ زیادہ جمع ہونے لگتے ہیں تو انہیں ٹاکسنز کو کم کرنے کے لئے ہمیں انٹی آکسیدنٹس کی ضرورت پڑتی ہے تو حلدی جو ہوتی ہے جو کچھی حلدی ہوتی ہے اس کے اندر اور جو انٹی آکسیدنٹس رہتے ہیں وہ بہت زیادہ ماترہ میں پائے جاتے ہیں ڈرائیڈ پاوڈر یا سوکھی حلدی کے کمپیر میں جس کے کارڈ جو ہمارے شریر میں ایجنگ پروسس کو سلو کر دیتی ہے اور فائنگ لائنز جھولیوں کو کم کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے اسکن کو ہیلتی رکھتی ہے اور ہمارے سبھی جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو ہیلتی رکھنے میں یہ ہیلپ کرتی ہے اس طرح سے ایز اینٹی آکسیدنٹس یہ ہماری باڈی میں ایجنگ پروسس کے لئے کافی ہیلپول ہوتی ہے کچھی ہلدی کا فائدہ ہوتا ہے دوستوں کہ اس کے اندر انٹی ویکٹیر اور انٹی فنگل گھڑ ہوتے ہیں اگر آپ کو شریر میں کہیں بھی فنگل یعنی دات خاص خجلی کی پرابلم ہے تو آپ کچھی ہلدی کو وہاں پر ایز اپ پیسٹ بنا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو وہاں پر لگا سکتے ہیں آپ چار سے پانچ دن اس کو لگاتار لگائیں فنگل والی جگہ پر اور اپنا جو فنگل کا ایریا ہے وہ آپ دھوپ میں کچھ دیر بیٹیں ہلدی لگا کر پھر اس کو آدھا سے ایک گھنٹے بعد آپ اس کو بواش کر لیں اور آپ دیلی اس طرح سے اگر اس کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فنگل انفیکشن کی پرابلم ہے وہ دیرے دیرے کم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر ایکنے پیمپلز کی پرابلم ہے ایکنے پیمپلز بھی ایک انفلامیٹری کنڈیشن ہوتی ہے ویکٹیریل انفیکشن کے کاران بھی اگر آپ کو فیس پہ باڈی پہ کہیں بھی کوئی ریش پغیرا ہے تو اس میں بھی آپ کچھی حلدی کا پیس استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا یہ وہاں کی سوجن بھی کم کرے گا بیکٹیریل کو کل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی جو فنگل انفیکشن ہے جو بھی فنگس ہوتا ہے اس کو بھی کل کرنے میں ہیلپ پھول ہوتا ہے تو اس طرح اس کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ہوتا ہے جیسے آپ کو بار بار سردی چکام بنا رہتا ہے آپ کو بار بار بکھا رہتا ہے یا شریر میں کوئی بھی انفیکشن آپ کو بار بار ریکر ہوتا رہتا ہے آپ کافی بیمار رہتے ہیں تو آپ ایک ایمیون بوسٹر ڈرنگ پرپیر کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے ایک انچ کچھی حلدی کا تکڑا لے لیجیے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ چھلکا اس کا ہٹا دیجیے ایک انچ آپ جنجر لے لیجیے اور ایک آمولہ آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس اس میں کٹ کر کے رکھئے اور ساتھ میں چار سے پانچ آپ بلیک پیپر یعنی کالی میر جس میں ایڈ کر کے اس جوس بنائے تھوڑا سا پانی ایڈ کر آپ کو جوس پرپیر کر اس کو ماننگ ڈرنک میں آپ کو دو سے تین ہفتے استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک مہنے میں آپ کا جو اچھا سدھار آ جائے گا اور آپ کو بار بار ری انفیکشن یا انفیکشن ہو رہے چھٹوہ فائدہ آپ آرث یا گٹیا کے کیس میں ہوتا ہے اگر آپ رومیٹک آرث 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 دونوں کنڈیشن میں جوائن میں پین ہوتا ہے جوائن میں انفلامیشن پریزین رہتا ہے تو یہ ایز ایز انفلامیٹری جو کارکیومن کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ساتھ یہ آپ پین کلر بھی کام کرتا ہے یعنی جوڑوں سے درد کو کم کرتا ہے تو اس کے لئے آپ ہلدی والے دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک انچ کچھ ہلدی کا چھوٹے چھوٹے پیس میں چھلکا ہٹانے کے بعد اور دودھ کے دودھ میں پندرہ سے بیس میٹ پوائل کرنے کے بعد جب مکس ہو جائے تب آپ اس کو گن گنا کر کے آپ روز رات میں اس کو لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 15 سے 20 دن میں ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جب آپ کی بلڈ بیس ہوتی ہیں ان میں کیلشیم ڈیپوزیشن ہونے لگتا ہے یہ جیزیز کو ہوتا ہے یا پھر جو لوگ کسی ڈیزیز سے سفر کر رہے ہیں ان کو بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو کولیس ٹرول کا سرکولیشن ہے وہ ہمپرڈ ہونے لگتا ہے اس کنڈیشن میں آپ کو میو کارڈیل ان فرکشن یا اس چیمک ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہو سکتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں جو ہلدی جو ہوتی ہے وہاں پر جو کیلس کی ہلدی جو ہے آپ کی ہارٹ ہیلد کی لئے کافی بینیفیشیل ہوتی ہے اس کے علاوہ ہلدی ان فرکشن میں کافی ہیلپ ہوتی ہے میل میں تیسٹو سٹرون ہارمون کو ایمپروو کرتی ہے اس کے علاوہ میل میں اگر آپ اولی گو سپرمیا کی پرابلم ہے یعنی سپم سپم رہتا ہے اس کو بھی ہیلپ ہوتی ہے اس کے علاوہ فیمیل میں اوبم میں جب ریانی فرگمنٹیشن ہونے لگتا ہے تو اوبم کی جو کو بھی جو ہے ان فرٹلیٹی کی طرف چلی جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو یہ بھی ہیلپ کرنے ہیلپ ہوتا ہے ساتھ ہی کنڈیشن کو بھی جو ہلدی ہے وہ ایمپروب کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے تو اس طرح سے ان فرٹلیٹی کے آل 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 ہے ساری سٹڈیز اور ریسرچ میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ جو کچھ ہلدی رہتی ہے وہ کی پرولیفریشن کو روکتی ہے ساتھ میں اگر ٹیومر ہوتا ہے تو اس کی پرولیفریشن کو روک کر اس کو ڈیزول کرنے میں ہیلپ پول ہوتی ہے بہت ساری سٹڈیز اور ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ کی سیل ہی کیسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انکنٹرول آپ کو سیل گروہ ہونے لگتی ہے تو یہ انکنٹرول سیل گروہ کو پریونٹ کرتا ہے ساتھ ہی اگر آپ کینسر پورے شریر میں فیل گیا ہے تو اس کینسر کے جو بڑھنے کی سٹیج ہوتی ہیں ہوتی ہوتی اس کو ایز سپلیمنٹ کی طرح آپ کینسر یا ٹومر کے کیس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں برین ڈرائی میرو فیکٹر جو ہوتے ہیں ہمارے برین میں ہوتے ہیں یہ ہمارے برین کی میموری پاور کو بوس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو نیورون یا نیورو ٹرانس میٹر رہتے ہیں ان کے ایز میمور ٹرانس میٹر رہتے ہیں جنہیں جو نیورو ٹرانس میٹر رہتے ہیں جنہیں ہم سیراتون یا دوپا من کہتے ہیں ان کو امپرو کرتے ہیں تو جو بیڈی این ایف فیکٹر رہتے ہیں برین ڈرائی نیورو ٹراب فیکٹر ان پر یہ جو کرکیومن رہتا ہے ان فیکٹر کو بڑھانے میں ہیلپ فور ہوتا ہے جس سے ہماری میموری کو بوس کرتا ہے الزائمر ڈیزیز میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایمائل پلیکس جمع ہو جاتے ہیں انہی پلیکس کو وہاں سے ہٹانے کا کام برین سے کرکیومن رہتا ہے وہ کرتا ہے بہت سارے سٹڈیز اور ریسرچ میں یہ پایا گیا ہے برن ٹونٹی سکس پر یہ سٹڈی ہوئی تھی اور اس میں سے آدھے لوگوں کو کرکیومن دیا گیا تھا آدھے لوگوں کو کرکیومن نہیں دیا گیا تھا جن لوگوں کو کرکیومن دیا گیا تھا ان لوگوں کے برین میں جو ایمائل پلیکس جو ڈیپوزٹ ہوتے ہیں الزائمر میں ان میں کمی دیکھی گئی ساتھ میں جو برین کی جو میموری پاور تھی وہ بھی ایمپروو پائی گئی تھی تو اس طرح سے پایا گیا کہ جو کرکیومن رہتا ہے وہ الزائمر ڈیزیز سے بھی جو ہے اس کو کم کرنے میں کافی ہیلپ ہوتا ہے اس لئے برین پاور کو بھی پوز کرتا ہے ساتھ ہی آپ کے جو feel good and relaxing ہارمون ہوتے ہیں جنہیں ہم سیراتون اور ڈوپامن کہتے ہیں ان سب ہارمون کو بھی ایمپروو کرنے میں کافی ہیلپ ہوتا ہے اس طرح سے آپ کی برین ہیلپ کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے مجھے امید ہے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو like share کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے میری چینل کو subscribe نہیں کیا تو bell icon کو press کر کے چینل کو subscribe ضرور کر لیں ملتے ہیں next ویڈیو میں اسی طرح کے اور updates کے ساتھ تب تک کیلئے bye bye thanks for watching